اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحل اقدتم اللی سانی یفقہو قولی نحیتی محترم ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم صورت نیسا کو پڑھ رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آئیتیں 111 اور 112 انشاءاللہ پہلے سے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقسب اسمن فانما یقسبوہو علی نفسی وکان اللہ وليمًا حکیمًا ومن یقسب خطیاتًا او اسمن سم یلمی به بریئًا فقد احتمال بختانًا واسمن مبینًا انشاءاللہ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ پڑھتے ہیں ومن یقسب اور جو وہ کمائے اسمن گناہ یعنی جو کوئی بھی گناہ کر لے فَإِنَّمَا يَقْسِبُوہُ تو بے شک جو بھی اس نے کمائے علا نفسی ہی وہ اسی کی جان پر ہے یعنی جو کوئی بھی کچھ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا وہ بال اسی کی جان پر ہے وَقَانَ اللَّهُ وَرْحَيَ اللَّهُ عَلِيمًا جاننے والا حَقِيمًا حِکْمَتْ وَالَا یعنی جو کوئی شخص بھی کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر وَبَال کر رہا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے وَمَنِيَقْسِبُ اور جو کوئی کمائے خَتِعَةً کوئی خطا او اسمن یا کوئی گناہ یعنی جو کوئی بھی کسی غلطی یا گناہ کا مرتقب ہو جائے سُمَّا یارِمَ بِهِ سُمَّا پھر یارِمَ بے گناہ کو بے گناہ پر بھی ہی اس کے ساتھ یعنی کہ پھینکتا ہے بے گناہ پر یعنی اس کو جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے پھر وہ اس کو ڈالتا ہے کسی بے گناہ پر فَقَدِحْتَحْمَالَا فَقَدِحْتَحْمَالَا البتہ اس نے اٹھایا بُخْتَان وَعِسْمًا مُبِينَ اور کھلا گناہ یعنی اس کا مکمل ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص کسی خطا یا گلتی کا مرتقب ہوا پھر اس نے اس کی تحمت کسی بے گناہ پر لگا دی تو اس نے یقیناً ایک بختان اور ایک کھلا گناہ کیا یا اس کا بوجھ اٹھا لیا یعنی اس کا مطلب ٹوٹر کیا صحیح کیا ہوا کہ کوئی شخص بھی کوئی گلتی کرے گناہ کرے پھر اس کی تحمت کسی بے گناہ پر لگاتا ہے تو اس نے اپنے سر پر ایک بہت بڑا بختان اور گناہ لے لیا ہے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم